اسلام علیکم میں ہوں آپ لوگ کا دی آئی ٹی ماسٹر دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو میرا ہائے ہیلو نمسے سسیگار کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب کے سب خیریر سے ہوں گے تو آج کا میں ٹوپک شروع کرتا ہوں آج میں آپ لوگ کو ایک ایسی ایپ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جس کو ہم یوز کر کے ہم انڈرائیڈ یوزر اور آئی فون یوزر دونوں ہی اپنے موبائل سے پی سی پی سی سے موبائل یعنی آپ آسانی سے بغیر کسی ڈیٹا کیبل کے آپ پی سی میں اپنی چیزیں بیس سکتے ہو پی سی سے انڈرائیڈ میں بیس سکتے ہو یا آئی فون میں بیس سکتے ہو اکثر یہ انڈرائیڈ یوزر کے لیے تو بہت آسان ہے آئی فون یوزر میں یہ مشکل آتی ہے کہ آپ کو جب آپ ڈیٹا کیبل کے تھرو تو آپ بیج دیتے ہو یعنی اپنے آئی فون سے پی سی میں چیزیں آ جاتی ہیں پر پی سی سے آئی فون چیزیں بہت مشکل سکتے ہو اس کے لیے آپ آئی ٹیونز وغیرہ کرتے ہو زیپیا شیریٹ وغیرہ یوز کرتے ہو پر اکثر زیپیا اور شیریٹ آئی کلاود کے تھرو بھی آپ کرتے ہو کہ ڈریکٹ آئی کلاود کے اپلوڈ کر دیتے ہو وہاں سے آپ کر لیتے ہو ریٹریف کر لیتے ہو پر جب آپ جاتے ہو یعنی کہ زیپیا اور شیریٹ میں تو آپ اکثر دیکھتے ہیں جو آپ تھرڈ پارٹی ایپس استعمال کرتے ہیں تو اکثر جو تھرڈ پارٹی ایپس کے اندر ہی آپ کو ویڈیوز اور آپ کی ایمیجز ملتی ہے اس کی آئی فون کی اپنی گیلری میں ایکسیس نہیں ہوتی یعنی کہ آپ جب آئی فون کی اپنی گیلری اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو وہ ویڈیو یا پچر لینے کے لیے آپ کو زیپیا کے فولڈر پہ جانا پڑتا ہے یعنی ایپ کے اندر جو اس کے فولڈر ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے لیکن اس ایپ کی یہی خاصیت ہے کہ جب آپ ٹرانسفر کرتے ہو تو آپ کی گیلری کے اندر ہی وہ ویڈیو اور ایمیج جاتی ہے تو میں چلو آپ کو اس کا میں ڈیموز بھی بتاتا ہوں اور اس کے فیچر سے متعلق بتاتا ہوں سب سے پہلے میں انڈرائیڈ کے متعلق بتاتا ہوں اس کے بعد میں پھر انڈرائیڈ کہہ رہا ہوں آئی فون کے متعلق بتاؤں گا کہ آئی فون سے کیسے کنیٹ کرنا ہے ان� کنیٹ کرنے کا فنشن سب دونوں میں سیم ہی ہے میں ایک سیکنڈ اس سے پہلے میں دیکھ لوں ہاں میری میں دیکھنے چاہا ہوں وینڈو 11 میری یعنی کے پروسس میں ہی ہے یہ میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا ہوں گا کہ وینڈو 10 کے بعد آپ وینڈو 11 آ رہی ہے تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آرہیڈ اوپن کیا ہوا ہے اس کو اوپن کر کرنے کا ایک سمپل سا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اے ڈرائٹ سب سے پہلے تو اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے یہ آرہیڈ اس کے اندر جو جب آپ انڈرویڈ سے کنیکٹ کریں گے اے ڈرائٹ کو تو آج یہاں پہ ایک میررنگ اوپشن آئے گا فوٹوز آئے گا ویڈیوز آئے گا ہلپ آئے گا میوزیک آئے گا کار لوگز آئے گا میسیجز آئے گا فائلز آئے گا فریکوینڈ رنگ ٹونز ایپس کونٹیکٹ پیس اور کیومرا ایپ کی یعنی جتنی بھی ایپ میں ہوں اس میں ٹھیک ہے پر ہم میں آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں بتا دیتا ہوں یہ دیکھو جتنی بھی ایپ سانس ٹائم یہ ساری کس ساری یہاں پہ آپ کو شو کر دے گا تو آپ اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یعنی آپ اس کی اے پی کے فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو میں کیسے دیکھ رہے ہیں ایا ساری کس ساری ایپ جو میں ڈاؤنلوڈ کی اسے مطرق میرкие على dance ڈاؤنلوڈ کے رڑ ایر یعنی کہ انڈرویڈ سٹوڈیو سے جو ایپس ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں اور انڈرویڈ سٹوڈیو سے ایپس کانو جو بنائی ہوئی ہیں آپ اس کی اپی کے فائلز یہاں پہ آسانی سے لے سکتے ہو یہاں سے آپ جب ڈاؤنلوڈ کرو گے آسانی سے اپی کے فائلز آجے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے کافی ایپس ہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں جو میں نے ایک سیکنڈ یہ دیکھو ایک نیو ایپ کے لئے میں نے ایک بنا کر رکھا تھا ٹھیک ہے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اپی کے فائلز آگئی ہے اس کا یہی سب سے اس کا مجھے سب سے اچھا جو لگتا ہے اس کا یہی مجھے لگتا ہے کہ آپ آسانی سے آپ کر سکتے ہو یہ جو میم میری ایپ بنائی ہے میم بنانے والی ایپ میم مرز کے لئے یہ دیکھ سکتے ہو آسانی سے اس کی اپی کے ہوگئی آپ یعنی انڈروی سٹوڈی میں جو میں نے ایپس بنائی ہوئی ہیں وہ آسانی سے میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں اے پی کے فائل یا وہاں پہ بھی رکھ کر سکتا ہوں یا بعض کات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے ایمیجز کال وغیرہ یہ اور یہ میسیجز وغیرہ ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو اب بتاؤں گا جب آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے آپ جب یہاں پہ گیا ہے آپ نے پلے سٹور پہ یہاں پہ پلے سٹور لکھیں یہ میررنگ اوپشن اس کا یہی ہے کہ آپ نہ ٹرانسفر کر سکتے ہو یعنی ٹرانسفر کہہ رہا ہوں شیر اٹس کے شیر اٹس مطلب کہ آپ سکرین شیر کر سکتے ہو میررنگ اوپشن ہوتا ہے اس میں اے ڈروائڈ لکھنا ہے اے ڈروائڈ یوں کر کے آجے گا آپ کو یہ ہی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا تو یہ آجے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سیکن ٹھیک ہے آجے گا اب آپ سائن ان بھی کر سکتے ہو سائن ان نہیں کرنا تو آپ جب ڈریکٹ یہاں پہ جاؤ گے تو یہاں کر کے ایک آئی پی آپ کو سائن کر دے گا آئی پی آئی ہوگی آپ نے آئی پی یہ ایکزیکٹ لکھا ہوگا جب آپ اس پہ یوں کر کے کلک کرو گے اور یوں انٹر کرو گے آپ کا اور اس کا دونوں کا ایک ہی یعنی راوٹر کے تھو یعنی سیم نیٹ ہو یہ نا ہو کہ آپ نے اسے وہ آپ نے وائ فائ کے راوٹر سے پی ٹی سیل والا یا سٹرون فائیور والا اٹھایا ہو یہاں سے آپ ڈریکٹ زون کا کلے ہو تب وہ بلکل نہیں اٹھائے گا آپ کو دونوں کا ایک ہی کنیکشن رکھنے ٹھیک ہے یہاں سے اسیپٹ کرو گے خود میں خود اپشن آجائے گی آپ کو جیسے ٹھیک ہے جیسے آپ کنیکٹ کرو گے تو جیسے آپ میررنگ کرو گے تو یوں ہی اپشن آجائے گی کہ ایسیپٹ کی یا یوں کر کے سٹارٹ ناؤ کی آپ جب سٹارٹ ناؤ کرو گے خود میں خود یہ شیئر ہو جائے گی سکرین یعنی اس کا میررنگ کرلاتا ہے یہ ایک تو یہ آپ کسی بھی یعنی کوئی بھی ریکارڈنگ کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو یعنی کہ جیسے او بیس میں نے ریڈی او بیس کے ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آپ انڈرویڈ ایپ کے بتا سکتے ہو یعنی کسی بھی انڈرویڈ ایپ کے متعلق بتانا چاہو کسی بھی موبائل اپلیکیشن کے کچھ فیچرز کے متعلق بتانا چاہو موبائل کا یعنی ڈیمو دینا چاہو اس کے اندر کا یعنی ڈیمو دینا چاہو تو آپ اس کے دیکھ سکتے ہو پر آپ ویڈیوز بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہو پر ایشو یہ ہوگا کہ ایک کاسٹنگ ہوتا ہے ایک میررنگ یعنی اس کی جو اپنی میررنگ ہے اس میں ایک ہی ہے ایک تو اس کے پکسل یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہو پھٹ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کاسٹنگ اور میررنگ میں یہی فرق ہے کہ جو کاسٹنگ ہوتی ہے اس کے جو ساؤنڈ جب آپ کاسٹ کرتے ہو جو اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے موبائل کا وہ ڈریکٹ آپ پی سی کے تھو سن سکتے ہو پر جب آپ میررنگ کے تھو کرو گے ساؤنڈ آپ کو موبائل کے تھو ہی سننا پڑے گا پی سی کے پی سی سے یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ پی سی سے کنیکٹ نہیں ہو رہی آپ اس کی بھری سکرین کر سکتے ہو اور آپ دیکھ رہے ہو اس سے پی سی سے کنیکٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اور آپ لینڈ لینڈس کے موڈ پر آپ کو بھی وڈیو وغیرہ بھی دیکھنا چاہو تو آپ دیکھ سکو گے پر وہ تھوڑا سا ہی حصہ لے گی انشاءاللہ میں نیکسٹ وڈیو میں میررنگ اور یعنی میررنگ یعنی ایڈرائٹ کی سکرین شیئر اور کاسٹنگ کے مطلق میں فل ایک وڈیو بناوں گا لیکن اب ہم یہاں پہ چلتی ہیں جیسے یہاں پہ دیتا ہوں آئی فون کا جو صحیح ڈیمونسٹریشن ہے وہ دیتا ہوں یہ میں نے وہاں پہ ایڈرائٹ استعمال کر لیا ٹھیک ہے وہاں کے میں نے ایڈرائٹ ویب پہ گیا ہوں وہاں پہ نیچے لکھا ہوا آگیا ہاں صرف سیون یہاں پہ وہ صرف کہہ رہے سیون کرو یہ میں نے سیون کیا وہاں پہ ایسیپٹ کیا ہے اب یہ دیکھو یہ میں آئی فون کے اوپر یعنی آئی فون پہ آگیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آئی فون اوپن کر لی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں میں آپ بتاتا ہوں ڈاؤنلوڈ اور اپلوڈ کیسے کرنے یہ دیکھو ریسنٹ بھی آرہی ہیں جا کے میرے پاس اب کچھ نہیں ہے ڈاؤنلوڈ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی امیج یہ امیج میں دوبارہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ جو آفیس کے لیے انڈرویڈ کے لکھ کال وغیرہ کے لیے اور جو پرسنل ہے وہ اس لیے رکھا ہو ہے اب میں نے سب کو ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا تو اس وجہ سے میں نے دوبارہ کر لوں گا اس ہی اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ اپلوڈ فائل بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پورے کا پورا فولڈ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل گیلری میں ہی آئے گا اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بھی بلکل کی بلکل گیلری میں آئیں گی ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ ہو گیا اور یہاں اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کسی ایب ٹھل پارٹی کی یعنی ڈاؤنلوڈ فولڈر میں جا کے نہیں دیکھنا پڑے گا آپ کے ڈریکٹ سیدھا آئی فون میں آئے گا ٹھیک ہے اب میں انڈروائیڈ کے تھوڑا سا فیچرز اب یہ دیکھتے ہیں آواز ہلکی سی نوٹیفکیشن کیا گیا آپ نے صرف آسیپٹ کرنے تو انڈروائیڈ میں آپ کو زیادہ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پورے کا فائل ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ آئی اوائس کی سکیوٹی زیادہ ہے تو اس وجہ سے کام اوپشن آتی ہے انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو میررنگ اور کاسٹنگ کے مطلق میں ڈیفرنس بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کسٹنگ کتنی زبردست ہے اور میررنگ کے بھی فائدے بتاؤں گا میررنگ کے فائدے آپ آسانی سے دیکھ سکتے پر کاسٹنگ سب سے بیسٹ ہوتی ہے آپ اپنے پورے کے پورے آپ نیٹ فلکس دیکھتے دیکھتے آپ ڈیریکٹ کاسٹ کرتے ہو سیدھا سیدھا آپ کے لیپ ٹوپ پر آجاتے ہے اگر آپ سمارٹ فون میں بھی کاسٹنگ کا اپشن ہے تو آپ جو بھی اندرویڈ میں دیکھنا ہو آئی فون میں دیکھنا دیکھنا دیکھ آپ کاسٹ آپ کہہ لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اور یہ جیسے یہ ونڈو 11 ہو جائے گی تو میں اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا سب کچھ بتاؤں گا میں نے سننے میں آرہا ہے اس میں آپ اندرویڈ ایپس اس ہی میں آپ کٹ سکتے اس نے بلو سٹریک جیسے سٹور میں ہے پر سب کی ہم ساری ساری نین تو میں نے سننے میں آیا کہ یہ بلو سٹریک کی جتنی بھی یعنی ہم یوز کرتے تھے جس کام ہو کے لئے سارے سارا ونڈو 11 میں آگیا تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے اور یہ تب تک کے لئے اللہ حافظ شبہ خیئر دوسری کمیونیٹی کے لوگوں کو میرا تیک کیر سسریعہ کا نمست شبہ خیئر روک کے بھئی اللہ حافظ اللہ حافظ